آدھاب ناظرین اگر آپ بھی ایک دکاندار ہیں اور اگر آپ کے پاس ایک دکان ہے تو آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سوچ میں پڑ جائیں گے کہ کیا مجھے بھی اپنی دکان میں سی سی ٹی فوٹیج لگانی کی ضرورت ہے جی ہاں بلکل یہ جو میں ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ اتر پردیش کا ہے جہاں پر ایک گلزار احمد نامی شخص کی دکان میں اتر پردیش کی پولیس داخل ہو جاتی ہے اور پولیس داخل ہونے کے بعد ایک پولیس کانسٹیبل جو ہوتا ہے انکیت یادف جس کا نام بتایا جا رہا ہے وہ گلزار احمد کی دکان میں ایک تمنچہ رکھ دیتا ہے ایک پسٹل رکھ دیتا ہے سرچ کرنے کے بہانے سے پسٹل رکھتا ہے اس کے بعد وہ پسٹل نکالتا ہے اور گلزار احمد کو کہتا ہے کہ تو الیگل کام کر رہا ہے جبکہ انکیت یادف اس بات سے بلکل بھی بے خبر تھا کہ گلزار احمد نے اپنی دکان میں سی سی ٹی وی فوٹیج لگا رکھا ہے اس کی دکان میں سی سی ٹی وی کیمرہ سے انسٹال تھے اور یہ سب کچھ سی سی ٹی وی فوٹیج میں خید ہو رہا تھا لیکن انکیت یادف اس بات سے بے خبر تھا دیکھیں اب کس طرح سے ایک بے خصور مسلمان کو اور بخاص طور پر ایک بے خصور دکاندار کو کس طرح سے پولیس پھسانے کی کوشش کر رہی تھی یہ تمام تر واقعہ سولہ مارچ کو ہوا لیکن یہ ویڈیو وائرل جیسے ہی ہوا دو دن سے یہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس کے بعد اتر پردیش کے امیٹھی کا یہ واقعہ ہے جہاں پر تھانا ہے شکل تھانا بتایا جا رہا ہے جو امیٹھی ہے وہ یونین منسٹر ہے سمریتی رانی ان کا شیطر ہے ان کی جو پارلیمنٹری کانسٹیونسی ہے امیٹھی وہاں کا یہ واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں گلزار احمد کی دکان میں انکیت یادب جو پولیس کانسٹیبل ہے اس نے ایک اللیگل تمنچہ رکھا اب یہ بات آپ بغور کریں کہ اس کانسٹیبل کے پاس اللیگل تمنچہ کہاں سے آیا اس پر انکوائری ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے گلزار احمد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ سولہ مارچ کو جب یہ تمام تر واقعہ ہوا تو انکیت یادب جو کانسٹیبل تھا وہ ایس ایچو کے ساتھ آیا تھا جو ایس ایچو ہیں وہاں کے ان کا نام بتایا جاتا ہے وشونات یادب ہیں ایس ایچو یہ لوگ اپنی ٹیم کے ساتھ سات بچ کے پینتالیس منٹ کو آتے ہیں سولہ مارچ کو اور آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ تمہاری دکان میں کچھ الیگل کام چل رہا ہے اور ہم تمہاری دکان کی تلاشی لینا چاہتے ہیں اس بہانے سے وہ اندر آتے ہیں اور انکیت یادب بڑی چالا کی کے ساتھ یہ پولیس کانسٹیبل بڑی چالا کی کے ساتھ ایک تمنچہ نکالتا ہے وہ تمنچہ گلزہ رحمت کی دکان میں رکھ دیتا ہے یہ تمام تر چیز گلزہ رحمت دیکھ رہا ہوتا ہے اور انکیت یادب کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہاں پر سی سی ٹی کیمراز انسٹالڈ ہیں جب وہ گلزہ رحمت کو ارسٹ کرنے لگتا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تب گلزہ رحمت کہتا ہے کہ دروگا جی اب آپ دیکھ لیجئے اوپر سے سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے اوپر سی سی ٹی فوٹیچ پیچھے کی جانب اور سامنے کی جانب بھی لگا ہوا ہے وہ جیسے ہی یہ سنتا ہے ہڑ بڑا جاتا ہے اور ایسے اچھو کہتا ہے کہ میں کانسٹیبل کے خلاف کاروائی کروں گا جو ویشونات یادو ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس کے خلاف کاروائی کروں اور گلزہ رحمت کا یہ بتانا ہے کہ گلزہ رحمت کو فورس کیا گیا کہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیں جب گلزہ رحمت یہ کہتا ہے کہ میں اس ویڈیو کو ڈیلیٹ نہیں کروں گا پہلے آپ مجھے نام بتا دیں اگر آپ نام بتا دیں کہ کس نے آپ کو میری دکان پر بھیجا ہے تو کانسٹیبل جو ہے انکیتی آدب وہ بتاتا ہے کہ ہمیں یہاں کے جو جلہ بذر کر دیا گیا جو ایک کریمینل ہے اس نے ہمیں تمہاری دکان پر بھیجا ہے میری دکان میں آگے ہیں جو فسانے کی کوشش کی سوچیں اگر سی سی ٹیو پوٹیج وہاں پر نہیں ہوتا تو آج سارا میڈیا جو گوڈی میڈیا ہے ہندوستان کا وہ ایک ہی خبر چلاتا کہ اتر پردیش کے ایمیٹ یہ میں ایک آتمیبادی پکڑا گیا کیا اب انکیت یادف اس پولیس کانسٹیبل کے خلاف کاروائی ہوگی کیونکہ اب جب یہ ویڈیو وائرل ہوا تو وہاں کا جو پولیس ڈیپارٹمنٹ ہے وہ پلہ جھاڑ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ ویڈیو پرانا ہے ٹھیک ہے پرانا ہے مارچ کا ویڈیو ہے سرکولیٹ اس وقت نہیں وہ پایا تھا اب ہوا کاروائی تو ابھی بھی کرنی بنتی ہے برحال آئیے دیکھتے ہیں انہائنڈین ایکسپریس ٹی وی پر یہ خاص خبر اور یہ تمام تر جو واقعہ ہے یہ نب بھارت ٹائمز نے بھی اسے شائع کیا ہے اور انہائنڈین ایکسپریس ٹی وی آپ کو یہ کھل الفاظ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے جو کچھ اس میں دکھایا ہے وہ نب بھارت ٹائمز کے آرٹیکل سے ہم نے آپ کو دکھایا اور ویڈیو آپ کے سامنے موجود ہیں آئیے یہ ویڈیو بھی دیکھتے ہیں اور ساتھے ساتھ بلزار اینڈین ایکسپریس ٹی وی کو دیکھنے کے لئے پر شکل اسی سمیں آگے بولے کہ آپ لوگ بھر جا رہے ہیں ہم نے کہا جی بولے کہ آپ کی دکان جو ہے اس کو تلاشی لینا ہے ہم نے کہا سر ایسی کیا بات ہے بولے کہ ہم کو سوچنا ملی ہے کہ آپ کی دکان پر عوید کام ہوتا ہے ہم نے کہا سر ہماری دکان آرڈویر کی ہے انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے تلاشی لینا ہے ہم نے کہا ٹھیک تلاشی لے لیجئے تلاشی لیتے سمیں انکس سپاہی ہمارے دکان میں اصلحہ رکھنے لگے اور اس کے بعد میں ہم نے ان کو منع کیا دروگا صاحب سے بولا دروگا صاحب نے کچھ نہیں بولا اس کے بعد میں ہم کو جبرن پکڑے ہم نے کہا کہ پیچھے کیمرہ لگا ہوا ہے اور سامنے بھی لگا ہوا ہے تو مجھے چھوڑ دیے دروگا صاحب نے بولا کہ چھوڑ دو اس کے بعد جو ویڈیو تھا اس کو ڈیلیڈ کرانے کے لیے جبرن مطلب جو ہے بہت کوشش کر رہے تھے ہم نے کہا کہ ویڈیو ڈیلیڈ جب کریں گے جب جس نے آپ کو گھیجا ہے اب اس کو بتا دیجئے کس کے کہنے پر آپ آئیں گے تو انہوں نے کہا کبھیل کے جریے مجھے سوچنا ملی تھی کہ آپ کے ہاں عوید کام ہوتا ہے تو انہوں نے کہا آپ بتائیے پوری بات تب ہم اپنیو ڈیلیڈ کریں گے انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل ہم آپ کو بتائیں ابرار فیشن فیبرکس ملٹی برینڈڈ فیشنبل ٹیکسٹائل شوروم ریمنز ریڈن ٹیلر سیاہ رام اور ڈک جیم جیسی کمپنیز کا کلر فل کلیکشن سوٹنگز شرٹنگز کے علاوہ ڈیزائنر شیروانی ڈیزائنر سوٹس جوت پوری صدری کرتا پاجاما اور پگڑی بہترین سلوائی کے ساتھ آپ کی ہر پسند کا لحاظ واجبی دام میں بلکل ہی نئے سٹوک کے ساتھ آپ کی تشریفہ وری کے منتظر ابرار فیشن فیبرکس موسیٰ بولی بیسائیڈ پستہ ہاؤس حسینی علم روٹ ہیدراباد